ایک ہوتی ہے عمومی نعمت اس کا ذکر ضرور کرنا چاہیے تحدیث نعمت کے طور پر شکرانے کے طور پر اور ایک اللہ تعالیٰ بعض بندوں پر خاص قسم کی رحمتیں کرتا ہے وہ جو خاص فضل ہے نا خدا کا جو آپ کے پاس موجود ہے اور دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے اس کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے ایک چیز ایسی جو آپ کے پاس خدا کی خاص رحمت سے ہے واللہ یا اختص برحمتی منیشا اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے آپ کے پاس ہے لیکن دوسروں کے پاس موجود نہیں ہے اگر اب آپ اس کا بار بار اظہار کریں گے تو لازمی نتیجہ حسد ہوگا اس کا دوسروں کے دل کے اندر تکلیف پیدا ہوگا تو اگر اللہ نے کوئی خاص فضل دے دیا ہے تو اس کا بڑا چڑھا کا ذکر کرنا کوئی بھی نعمت ہو اس کی کوئی بھی صورت ہو آپ جب اس کو بار بار اس طرح بیان کرتے ہیں تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے پھر دل تنگ ہوتے ہیں پھر لوگ برا بھی چاہتے ہیں برا بھی سوچتے ہیں اقبال کے استاد صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ نے کمال کر دی اقبال جیسا شاگیر تیار کیا تو ڈاکٹر اقبال کے استاد فرمانے لگے میں نے تو ساری کلاس کوئی پڑھایا تھا کوئی میں اس کو الگ سے تھوڑی لے جاتا تھا میں نے تو سب کو پڑھایا تھا بس کلاس میں اقبال ایک ہی تھا بعض اوقات بندہ ایک ہی ہوتا ہے اسی ایک بندے پر کسی خاص انعام کا ہونا ہوتا ہے لیکن اگر وہ خاص انعام آپ پر ہے تو اگر آپ اس طرح بیان کریں گے کہ دوسروں کی گردنیں جھکیں اور دوسرے خیال کریں حضرت یوسف نے اپنے والد کو خواب سنایا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں نے دیکھا ہے کہ ستارے سورت چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں اب باجی میں نے خواب دیکھا ہے اب ان کے باقی بھانیوں نے یہ نہیں دیکھا ان کے پاس یہ نعمت نہیں ہے اب والد کیا کہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا یہ بات بھانیوں کو نہ بتانا میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے شاید سکون سے سو نہ سکا بھانیوں سے ڈرتا رہا بیٹا بھانیوں سے بات نا کرنا فیقیدو لکا قیدہ احسانہ ہو کہ وہ کوئی چال چلے ماز اللہ کیوں چلیں گے وہ چال اِنَّ شَيْطَانَ لِلْإِنسَانِيَا دُبُّ مُبِينَ اس لیے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے ان کے دل میں بات ڈالے گا کہ تم بھی تو حضرت یعقوب کی اولادی ہو تمہارے پاس کیوں نہیں اگر آپ کے پاس کوئی خاص نعمت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے چھپا کے اپنے مقاصد کی کامیابی پر مدد طلب کرو چھپ کر کے اللہ سے مدد طلب کرو اور مقاصد میں کام کرتے جاؤ کیونکہ ہر نعمت والے پر حسد کیا جاتا ہے یہ جو بار بار بتانا دکھانا میں بھی ہوں میں نے یہ کر دیا میں نے دیکھا ہے خاندانوں میں ایک بندے پر اگر فضل ہو گیا نا تو جان بوجھ کے بتاتا ہے جب بھی خاندان والے جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں جی میں آتے ہیں انہیں ایک پلاتنا لاؤر بھی لے لے آئے کیا کریں جی آنا جانا پڑتا تھا لہذا پھر نہ بچوں سے کہا روز جو تم چکر میں پڑے رہتے ہو تو اسلام آباد بھی بناو گا بھئی آپ نے بنایا دینا تو نہیں نا کسی کو کسی کو جام جسٹی تو نہیں نا کرنی تو بنا لیا تو پاس رکھو نا آپ نے کہنے کی کیا ضرورت ہے میں نے تو جناب ایک گاڑی ہوتی تھی میں لے جاتا تھا تو بچوں کو تکلیف ہوتی تھی تو میں نے ایک اور خرید لی ہے کس کو بتا رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ پر حسد کیا جائے پھر آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بن گیا کیوں اس طرح اظہار کیا جاتا ہے اپنے رازوں کا اگر خدا نے کچھ چیز اپنے فضل سے دی ہے تو بندہ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اور اگر ٹہنی پر پھال زیدہ آئے تو اسے جھکنا چاہیے نعمتیں زیدہ ہیں تو شکر بھی ادا زیدہ کرنا چاہیے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پر نعمتیں بڑھ جائیں تو تمہاری عبادت بڑھ جائیں فرمایا تم تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ اور اب تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا